موسیقی 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 کی بھی ہوتی ہے اب مجھے نہیں پتا بے موسمہ ہونے کی وجہ سے اس کا ایسا رنگ تھا یا وائٹ انار تھا زیادہ تو یہی لگ رہا تھا کہ بے موسمہ ہے کیونکہ وائٹ انار تو بلکل وائٹ ہوتا وہ دانے پی لے تھے خیر جو بھی تھا تو یہ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا کھاری ہے ناریل کھاری ہے کہتی ہے نہیں پھر کہتی ہاں ناریل کھاریوں یہ اس کا ہزبند کہتا ہے کہ ہاں یہ انار کھاری ہے اور خراب انار کھا رہی ہے پھر کہتا ہے کہ اس کی چوائس ہی خراب ہے یہ بندے بھی خراب پسند کرتی ہے اور یہ چیزیں بھی خراب ہی کھاتی ہے ہسی آ رہی تھی لیٹرلی مجھے وہ کہتی ہے کہ میری اور شارخ کی لیو میریج ہوئی ہے واہ بھائی واہ سچ کہا اس کے حزبنے کے یہ بندے بھی خراب پسند کرتی ہے سب سے بڑی ایک زیمپل اس کا اپنا حزبن ہے جناب جس نے خود کہہ دیا ہے کہ میری بیوی خراب بندے پسند کرتی یہ مطلب کہ تم مانتے ہو کہ تم ٹھیک نہیں ہو خیر دوستو اگین یہی چیز عجیب لگتی ہے کہ پتہ نہیں چوتھے یا پانچھے مالے پہ خود رہتی ہے اور اتنا ہی اس کے بھائیوں کے گھر کا بھی ہے چوتھا یا تیسرا فلور ٹھیک ہے اور یہ اتنی سڑھیوں اترتی ہے پھر وہاں پہ چڑھتی ہے پھر اترتی ہے پتہ نہیں کہاں چڑھ کے کہاں اترتی رہتی ہے ٹھیک ہے اور ہاں ایک اور چیز جو مجھے بڑی عجیب لگی ان لوگ کے ولاغ میں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے سر میں ہاتھ ڈلوائے جا رہے ہیں ہاتھ مروائے جا رہے ہیں بھئی دیکھو یہ کیا ہے وائٹ وائٹ کیا ہے ٹھیک ہے وائٹ کلر کا ہوگا دیکھو ہاتھ لگاؤ خشکی اپنے سر کی اکھڑواری بچی سے کیا دکھاتے یا تم لوگ یہ تمہارے ولاغز ہیں پھر وہ چھوٹا بچہ جو ہے میر اس کی انگلیوں کے پر لیمو لگایا جا رہا ہے لیمو کیوں اجیب نہ ہوں لوجکس کیسے اجیب نہ ہوں ہیٹرز ہیٹرز کی طرح ہیں اور ہیٹرز کی لوجک بھی اجیب ہی ہوتی ہے بات کرتے ہیں ایک ہیٹر موترمہ کی جنہوں نے آج اجیب اجیب سی لوجکس دی ہیں ٹھیک ہے اور بڑا انٹرسٹ ہے یا مجھے اس چیز کے اندر جو آج انہوں نے باتیں کی پتہ نہیں آپ لوگوں کو سمجھ آئیں گی کسی کو یا نہیں لیکن مجھے بڑی سمجھ آئیں اور میں نے کہا کہ چلو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے بہلے موترمہ کو اب یہ پتہ چل گیا ہے کہ کیس 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 ہو رہا ہے اور کیس کے اندر ریزلٹ بھی آنا شروع ہو گیا ہے اور لوگ جہاں وہ کابو بھی آنا شروع ہو گئے ہیں انویسٹیگیشن بھی شروع ہو گئی ہے کچھ لوگ جہاں ایک بندہ جس کے بارے ہم بتایا جا رہا ہے کہ بھی وہ پکڑا بھی گیا ہے منتے ترلے سب کچھ ہو رہے ہیں اور وہ کسٹڈی میں بھی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ صحیح اس بار زور و شور سے سچی والا اصلی والا کیس ہو رہا ہے اچھا موترمہ نے سٹریٹیجی چینج کی اپنے رییکشن کی ٹھیک ہے ایک دو دن جو ہے وہ رییکشن ستارہ کے ولاغ میں سے دینے لگی یہ وہ موترمہ ہے وہی والی آپ یاد رکھے گا ٹھیک ہے تو جو کہتی تھی کہ ہم تو ولاغ میں سے دیکھ کر چیزیں کرتے ہیں حالانکہ ولاغ میں سے چیزیں دیکھ کر نہیں کرتی تھی کیسے نہیں کرتی تھی کیا نہیں کرتی تھی وہ ہم پہلے کئی بار بتا چکے ہیں ٹھیک ہے ولاغ سے اندر سے چیزیں دیکھ کر نہیں کرتی تھی اندر خانے یہ گھر کے اندر کی انفو دیتی تھی اور پھر صفائیاں دینے اور لوگ بھی آ گئے تھے خیر تو میں بات کر رہی تھی کہ جب اس کو پتا چلا ہے کہ کیس ہو رہا ہے اور جب سے اس کو یہ پتا چلا ہے کہ ایک بندہ پکڑا گیا ہے اس کو جہنا اور وہ کیا کہتے ہیں فیلنگ آنے لگ گئی کہ بھئی اب میری بھی شامہ تھے تو اس نے سٹرٹیجی پہلے تھوڑی سی چینج کر لیا لیکن دیکھو جو پاپی ہیں جنہوں نے پاپ کیے وہ تو پکڑے جائیں گے مہترمہ نے سب سے پہلے ستارہ کے ولاغ میں سے بچی کا پنک بلینکٹ اٹھایا اور بکواس شروع کر دی کہ یہ وہ بلینکٹ ہے ستارہ کا کوئی پرانا ولاغ اٹھایا اس میں سے بتا رہی ہے کہ بھئی یہ وہ بلینکٹ ہے جی جس کے لئے ستارہ کہتی تھی کہ آئیو کو اڑاتی تھی اس کے بعد ایک بار کہہ رہے تھے کہ آئیو کا یہ بلینکٹ جو ہے اس کو خوشی کو اڑایا ہے اور یہ آئیو نے کبھی استعمال نہیں کیا یہ ایک بار استعمال ہوا ہے دھولا نہیں ہے ایسا کچھ نیو ہے جب پھر دکھا رہی ہے کہ آئیو اب نیو گھر کے باہر جب ہی جاتے ہیں رات کو واک میں تو وہ باہر گارڈن میں جو ڈال دیتی ہے نیچے کھیلنے کے لئے پنک کلر کا یہ کہتی ہے کہ سیم یہ وہی بلینکٹ ہے اور اس بچی کے بلینکٹ کو آئیو پہ بھی استعمال کیا پھر خوشی پہ بھی استعمال کیا اور وہی گندہ بلینکٹ اب جو ہے وہ بچی یہاں وہاں گسیٹ رہی ہے یار دماغ خراب ہے تمہارا کیا ستارہ کو اتنا بے وقوب سمجھ رکھا ہے اتنا گندہ سمجھ رکھا ہے بندے کی اگر وہ امیر نہیں ہو اس کی کلاس نہیں ہو اس کے پاس ایڈیوکیشن نہیں ہونا پھر بھی وہ اتنا گندہ نہیں ہوتا جتنے تمہارے ضمیر گندہ ہیں کہ ایک بیمار جانور وہ بھی ایک پیٹ وہ بھی بیمار ہوا وہ اس کی یوز کی ہوئی چیز وہ اپنے بچوں کو دے گی اور سب سے بڑی بات ہے کہ واضح تو میں پس دونوں کی پکس ہے کر مجھے یاد رہا میں لگا دوں گی کہ ایڈیٹنگ میں بعد میں کرتی ہوں تو دونوں بلینکٹ بالکل مختلف ہیں جو بلینکٹ جو ہے وہ آئیو نے اوڑھا تھا اپنے پرانے کسی ولاغ میں جب ستارہ اس کو کہہ رہتی کہ یہ میرا نیو بون بی بی ہے اس بلینکٹ کا فل کلر جو ہے وہ پنک ہے اور وہ اس طرح کا بلینکٹ ہے جو اے سی کمبل جس کو کہتے ہیں پتلا سا جو ہوتا ہے کچھ اور بھی آئے تھیں اس کو کہتے ہیں سکھ میں ذہن سے نام نکلا وایا تو خیر ہب گرمیاں چل رہی ہیں اس لئے بلینکٹ سے آدھ نہیں ہے ابھی فیلحال ٹھنڈ نہیں آئی یہاں پر تو وہ محترمہ جہاں اس کو ریلیٹ کر رہی ہیں اس بلینکٹ کے ساتھ جو خوشی کو اڑایا گیا تھا اور خوشی کو جو بلینکٹ اٹھایا گیا تھا وہ اندر سے جو ہے وہ لائٹ پنک تھا اور اس کے بورڈر پر تھوڑا ڈارک پنک کلر کی پٹی لگی تو وہ بلینکٹ تھا ٹھیک ہے جو چھوٹے بچوں کا بلینکٹ ہوتا ہے سردیوں والا ویسے تھوڑا موٹا والا اب جو آیت نے بار گارڈن میں ڈالا ہے پارک میں نیچے بچھایا ہے وہ بھی وہی والا ہے جو آیت کے بچپن میں ستارہ نے اس کو ریپ کیا تھا ریپنگ شیٹ بھی اکثر بچوں کے لئے اس ٹائپ کی ہوتی ہے تو اس کو ریپ کیا تھا اے سی بلینکٹ میں وہ وہ والا ہے یہ وہ والا نہیں ہے جو خوشی کو دیا دونوں کی کلرز میں فرق ہے ٹھیک ہے ڈیزائن میں بھی فرق ہے اچھا اس کے اپنے کومنٹ سیکشن میں بھی لوگوں نے بتایا اس کو خیر لیکن محترمہ نے بات اس لیے لگائی تھی کہ اس کا کہنا یہ تھا کہ بھئی ہم جو ہے ولوگ سکندہ سے چیزیں لیتے ہیں اچھا آگے چل کر یہ بندی کیا کہتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی بھئی کانٹروورسی تو ستارہ لے کر آئی تھی ان کے خاندان سے باتیں اٹھی تھی اور یہ سب کچھ ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر پکڑ آنی چاہیے تو پکڑ سپورٹرز کے اوپر آنی چاہیے روکا جانا چاہیے تو ستارہ کو روکا جانا چاہیے ہم تو وہ لوگ ہیں جو ستارہ یہ غلطیوں کے اوپر ریاکشن دیتے ہیں ستارہ ہم سے سیکھتی ہے بالکل جی آپ جیسی جاہل خواتین سے ستارہ سیکھتی ہے جنہیں خود نہیں پتا کہ آپ کے اوپر کس کا کتنا حق ہے اور کس لیمٹ تک آپ کسی کے لیے بات کر سکتے ہیں یہ کہتی ہے کہ ستارہ جو ہے وہ اپنے ہزبند کی سیکنڈ میریج کو لے کر ایک غلط جو ہے وہ کانٹینٹ لے کر آئی تھی جس سے کہ پاکستان کا اور اسلام کا نام خراب ہو رہا تھا کیا مطلب ہے آپ کا اگر کسی کا شوہر دوسری شادی کر رہا ہوتا ہے تو کیا وہ اس چیز کو چھپا لے دبا دے ہاں وہ بولے کہ بھئی اگر یہ لوگوں کو پتا چلے گا تو ہمارے ملک کا نام خراب ہوگا ایسا یا پھر ایسا کہہ رہی ہیں آپ جیسے کہ آپ نے واضح کا کہ ستارہ نے یہ چیز جو ہے غلط طریقے سے لوگوں کو دکھائی اور غلط بات کی یہ بتایا کہ ظلم ہو رہا نہیں ستارہ نے تو سنگل ٹائم بھی یہ نہیں کہا کہ وہ دوسری شادی کر کے ظلم کر رہا ہے یہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں اس نے تو کچھ بھی نہیں کہا ہاں افورڈ نہیں کر سکتا وہ حقیقت ہے اسلام میں جائز ہی نہیں ہے جب بندہ افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ دوسری شادی کرے جائز ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں اگر افورڈ کر سکتا یا پھر مثال کے طور پر نہیں بھی افورڈ کر سکتا وہ گزارے لائے کی زندگی گزار رہا ہے لیکن اگر اس کی بیوی میں کوئی کمی ہے کجی ہے تو وہ کر سکتا ہے شادی ٹھیک ہے ہر بندہ نہیں کر سکتا ہر بندے کے لیے نہیں ہے لیکن منہ بھی نہیں ہے کر لیتے ہیں مرد ہمارے ہاں کر لیتے ہیں اسلام میں کر لیتے ہیں کوئی منہ نہیں ہے لیکن ستارہ نے کسی بھی پوائنٹ پر آ کر یہ نہیں کہا کہ جناب یہ غیر شرعی یا غیر قانونی کام کر رہا ہے اور اس طرح اور اس طرح مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے نہیں وہ کہہ رہی تھی کہ بھئی مجھ سے چھپ کر نکاح کیا تھا مجھے بتا دیا تھا پھر میں نے کہا اسے لے آئیں پھر اس نے بھی کہا میرے گھر والوں نے آپشن دیا تھا کہ آپ اس کو چھوڑ دو ہمارے پاس آجاؤ یہ خود اس کو چھوڑ دے گا لیکن اس نے نہیں مانا اس نے کہیں پہ بھی انہی کا مجھ سے یہاں سے بھی ظلم ہو رہا یہ ہو رہا وہ رہا نہیں اگر وہ کہتی تب بھی جائز تھا لوگوں نے جو باتیں بنانی تھی وہ بنانی تھی اس کی فیلنگ سے اس نے شیئر کر دی جیسے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ سدمہ باجی اس کی کوئی فیلنگ سے اس نے شیئر کی اچھا یہاں پر یہ بندی کہتی ہے کہ ستارہ کو صدہار دیا جائے ستارہ کو صحیح کر دیا جائے تو لوگ اس پہ بات نہیں کریں گے یعنی کہ ستارہ کے گھر کے بلینکٹ ستارہ کے گھر کی چیزیں جو ہیں وہ ساری پروپر ہونے چاہیے ساری صحیح ہونے چاہیے کسی کو کوئی شک شبہ نہیں ہو اگر اس کے گھر میں ایک پینک بلینکٹ ہے تو دوسرا ہونا ہی نہیں چاہیے اس کے گھر میں دوسرا پھر گرین ہونا چاہیے پرپل ہونا بلکہ پرپل بھی نہیں ہے ان کو اندھی ہے نا ان کو وہ بھی پینک لگے گا اچھا کیا چیز ٹھیک کرے ستارہ اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ گالم گلوچ جو ہے وہ سپورٹرز کرتے تھ ستارہ کی محبت میں اندھی ہو گئے تھے وہ گالیاں نکالتے تھے تو جواب میں جب ہیٹرز نے یہاں سے کیا تو آج ہیٹرز کے اوپر کیس ہو رہا ہے تو بہن کہاں تھی تم جب اسلام آ رہا تھا جب تربیت آ رہی تھی جب انسانیت آ رہی تھی کیا تم چھنی لے کر کھڑی تھی تمہارے حصے میں نہ انسانیت آئی نہ اسلام آیا نہ تمیز آئی نہ اقل آئی نہ ہمدردی آئی کیا آیا تمہارے حصے میں پھر جب تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہاں گندگی غلازت سٹارٹ کہاں ہو تھی سپورٹر بعد میں آئے تھے بہن ہیٹرز پہلے آئے تھے ہیٹر وہ تھے جو برا بولتے تھے پھر جب یہاں سے کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور ستارہ کے حق میں بات کی تو وہاں سے ان کے عزتوں کو بھی اچھالا گیا یہ کہا گیا کہ ستارہ ایک جو ہے وہ بد کردار عورت ہے ستارہ جو ہے وہ وہ عورت ہے جو پیسوں پہ دھندہ کرتی ہے اور اس کو سپورٹ کرنے والیاں بھی وہ ہیں جو اسی قسم کے دھندے کرتی ہیں آپ لوگ بھول جاتے ہیں ہم نہیں بھولے اب کیسے خود کو بچانے کے لیے ا ہے لیکن ہر اینگل سے خود کو بچانے کی کوشش کی گئی یہاں کہیں پہ بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ گالیاں دونوں طرف سے ہوئی ہیں اس نے کہا کہ سپورٹرز گالیاں دیتے ہیں اور ہیٹرز پھس جاتے ہیں واہ بھئی ہیٹرز تو بہت سیدھے ہیں بہت معصوم ہیں جو انگلی اٹھانے آئے تھے جنہوں نے سب سے پہلے پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہاں بھئی آؤ انگلی اٹھاتے ہیں اور کوئی بکواس شروع کرتے ہیں غلازت تو آپ لوگوں نے شروع کی جب آپ لوگوں نے شرو کی نا تب اسلام کا نام خراب ہوا پہلے بھی ایک محترمائی تھی جن کے ساتھ شروع شروع میں میری ڈیبیٹ ہوئی تھی جب میں نے نیا نیا چینل بنائے تھا تو میں نے کہا تھا کہ تم بھی مسلمان ہو تم بھی پاکستانی ہو تم میں کوئی ایسی چیز ملی تھی تم سکرین چھوٹ بناتی اس پہ بات کرتی تم لڑتی لوگوں سے کہتی ہیں نہیں کام ستارہ کا تھا جواب دینا واہ بھئی واہ آپ کا نام بکھیرا کر آپ کا کام بکھیرا کرنا تھا رائتہ پھیلانا تھا میس کریئٹ کرنا تھا یہ آپ کا ک محترمہ آگے چل کے کیا کہتی ہیں کہ جناب ہمارا تو ستارہ سے کچھ پرسنل نہیں ہے وہ ایک ولوگر ہے ہم صرف ویورز ہیں ہم ریاکشنسٹ ہیں ہم اگر بات کرتے ہیں تو اس کے ولوگ سے لے کر کرتے ہیں ہمارا اس کے ساتھ کچھ پرسنل نہیں ہے آج اگر ستارہ سدھر جائے تو سب سے ہی ہو جائے کیا سدھر جائے کیا اس نے اپنے ولوگز میں اللہ معاف کرے چکلہ لگایا ہوا ہے کیا وہ اپنے ولوگز میں غیر محرم مردوں کو دکھاتی ہے ہاں غیر محرم مردوں سے آدھا ہے یہ محترمہ جو کہتی ہیں کہ ہم بہت ستے ساویت رہے ہیں ہم ہیٹرز نے تو کبھی کچھ غلط کام نہیں کیا یہ بتائیں گی کہ وہ مرد پہلی بار جس کا نام لیا کیا تھا کہ ستارہ کی تصویریں ہیں اس کے پاس اس کو یہ ہیٹرز لے کر آئی تھی اس کا نام وائٹی کے اوپر ان خواتین نے لاکر رکھا تھا ٹھیک ہے جو بعد میں پھر ان کے گلے کا ہار بھی بنا کبھی سپورٹرز کے پیچھے پڑ جاتا تھا کبھی ان کے گلے میں لٹک جاتا تھا آج بھی ان اس کا نام اور اس کے علاوہ یہ محترمہ یہ والی محترمہ ٹھیک ہے جو کہتی ہیں کہ ستارہ کے ساتھ ہمارا کچھ پرسنل نہیں ہے جو کہتی ہیں ہم تو سے ستارہ کے ولوگز میں سے لے کر بات کرتی ہیں یہ وہ محترمہ ہے جو واحد وہ محترمہ ہے جو جہاز شاہ کے علاوہ بھی تین اور مردوں کے نام لیتی تھی ستارہ کے ساتھ جوڑ کر جی جو کہتی ہے کہ نہ میں ستارہ کی رشتہ دار ہوں نہ میں ستارہ کی ہیٹر ہوں میں تو ایک ویور ہوں میں تو ایک ریاکشنسٹ ہوں تم ایک ریاکشنسٹ تھی تو کیا تم نے ستارہ کے ولاغ ہم ولاغ سے چیز اٹھا کر بات کرتے ہیں کیا تم نے ستارہ کے ولاغ میں کسی غیر محرم کو یا جن مردوں کے تم نام لیتی رہی ہو ان کے ساتھ گندی اور غلط حرکتیں کرتے دیکھا ستارہ کو ارے بھئی اس نام کے کوئی شخص ہم نے اس کے ولاغ میں نہیں دیکھے تم نے تو ستارہ کو ان کے ساتھ پتہ نہیں لٹا دیا بٹھا دیا سلا دیا تم لوگ تو وہ ہو جس نے ستارہ کے بچوں کو ان سے پیدا کروا دیا یاد ہے تیبہ تک کو نہیں معاف کیا چلو آیت کے اوپر تو سب نے باتیں کی تم لوگوں نے تیبہ کو بڑی بچی کو معاف نہیں کیا مصطفیٰ کو نہیں معاف کیا تیبہ کی بھی ما آیت کی بھی معافی نہیں ملنی چاہیے تم لوگ کیا کہتا ہم ولاغ سے دیکھتے تھے اس کے ولاغ میں لکھا ہوا تھا اس کے ولاغ میں بولا تھا کیا اس نے یہ بات ہے تم لوگوں نے جوڑی اس کے ساتھ آج یہ لوگ کیس کے ڈرس سے دودھ کے دھلے بنے ہوئے کہتی کیا ہے محترمہ کہتی ہے کہ ہمارا ستارہ کے ساتھ کچھ پرسنل نہیں ہے بالکل کچھ پرسنل نہیں تھا اس لیے ہی تو میں نے کہا تھا کہ ستارہ کے رشتہ دار ہے کہ اس کے کلے جیسے بددعائیں نکلی تھی یاد ہے آپ کو اور میں نے کہا تھا کہ اس نے ایسے چیخ چیخ کے بددعائیں دی ہیں ایسے تڑپ تڑپ کے بددعائیں دی ہیں ستارہ اور اس کی ماں کو کیوں بھائی کیوں ایک بندی کے ولاغ میں اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ اس نے چار دن سے کپڑے نہیں بدلے چھ دن سے بچوں کو نہیں بدلوائے وہ فرش پہ بیٹھ کے کھا رہی ہے وہ دسترخوان نہیں بچھا رہی ہے وہ بیڈ پہ بیٹھ کے کھا رہی ہے وہ شوہر کو زمین پہ بٹھا رہی ہے وہ شوہر کو سرونٹ روم دی رہی ہے سب کچھ کر رہی ہے اس کے لئے تمہارے دل سے بددعائیں نکل رہی تھیں کیوں بھائی کیوں اس کے حزبن کے ساتھ کچھ پرسنل ہے اس کے سسر کے ساتھ کچھ پرسنل ہے خالی ولاغ کو دیکھ کے کس کے کلے جیسے بددعائیں نکلیں گی تم یہاں پر آکر ستارہ کے لئے اتنی غلازت بکتے ہو اتنی بکواس کرتے ہو سپورٹرز پہ کرتے ہو ہم نے کبھی تمہیں بددعائیں نہیں دی تو سوچو پھر تم نے آخر کیوں دی کچھ تو تمہارا پرسنل ہے نا اس کے ساتھ حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان کا فیس تم جیسی عورتوں نے خراب کیا اسلام کا فیس تم جیسی عورتوں نے خراب کیا تم لوگوں نے بتایا کہ ٹکے ٹکے کی خاطر تم لوگ بیٹھ کر کیسے ایک عورت پر تحمت لگاتے ہو جب اپنی آنکھ سے کوئی چیز نہیں دکھا ہم وہ الحمدللہ ہم وہ سپورٹرز ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جس کا جو کچھ ہے اس کے گھر کے اندر ہے ٹھیک ہے یہ کہتی ہے ستارہ کی محبت میں اندھی ہو کر یہ ہو کر وہ ہو کر ابھی جاؤ جاہلوں جاؤ تم لوگوں کو کیا پتا کسی کی محبت میں اندھے تھے یا انسانیت کے ناتے تھے جو بھی تھے ہم نے دونوں طرف دونوں حقوق کی بات کی تھی دونوں بہنوں کی حقوق کی بات کی تھی ہم نے کہا تھا اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے اپنے مو بند کرو اور اللہ نہ کرے کچھ ہے بھی تو اپنے گھروں میں سالف کرو یا کوٹ چلے جاؤ کوٹ چلے جاؤ تو کیوں نہیں گئی تمہاری باجی کوٹ تم لوگ کیوں نہیں گئے کوٹ آج کیس کے ڈر سے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اور یہ وہ عورتیں جو ستارہ کی کردار کشی کو اپنا پیشہ بنا کر بیٹھی ہوئی تھی اپنا گھر کا دال دلیا بنا کر بیٹھی ہوئی تھی آج کیس کے ڈر سے یہ کہتی ہے کہ ہم تو صرف ولوگز کے پر بات کرتے تھے واہ بھئی ولوگ دیکھتی تھی اور بددعائیں نکلنا شروع ہو جاتی تھی چیخنا چلانا شروع ہو جاتی تھی اندر کی انفو دیتی تھی ستارہ کا تو گھر کب سے ہے اسلام آباد میں دیکھنا سچ سامنے آئے گا آیا کے نہیں آیا ستارہ کے تو دو گھر اور ہیں کراچی میں سچ سامنے آیا کے نہیں آیا ستارہ نے اب تک پانچ ذاتی گھر خریدے ہیں پھر کیوں تم بتاؤ نا تمہارے ساتھ کوئی وعدہ کر رکھا تھا اس کے گھر والوں نے کہ نہیں بھئی ہم تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کریں گے پھر کیوں تمہاری چیخیں نکلیں کیوں بددعائیں نکلیں بتاؤ نا پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ رشتے دار ہیں ان کا کچھ پرسنل ہے تو ظاہر ہے جب اتنا پرسنل جاؤ گے بلا وجہ ایک عورت کے ساتھ تو ہم تو کہیں گے کہ تمہارا کیا پرسنل ہے تمہارا کیا لے کر بھاگی ہے بھائی اور مزے کی بات تو یہ ہے دوستو اس بار جب میرا دل خوش ہوئے تائرہ سسٹر سے کہ وہ ان لوگوں پر بھی کیس کر رہی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑوں گی جو آ کر یہ کہتی ہیں خواتین کہ ہم مجبور تھے اور ہم نے اپنی روزی روٹی پوری کرنی تھی ہمارے ہاں جو فاقے آ گئے تھے تو ہم نے چینل چلایا اچھا تمہارے ہاں فاقے آ گئے تھے تو تم نے ستارہ کو بد دعا دے کر چلا لیا ہاں یہاں بہت سی ہیں ایسے ڈرامے بازیاں کرنے والی ٹھیک ہے جو غیرت مند ہوتے ہیں وہ بھوکے مر جاتے ہیں لیکن کسی کی کردار کشی نہیں کرتے اسلام کا اصل نام تو تم لوگوں نے خراب کیا ہے کیا ہمارا مذہب یا ہمارا قانون ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تمہارے گھر میں دانے کم پڑ جائیں تو بیٹھ کے کردار کشی کر لو تمہیں پتا نہیں ہے یا دوستو مجھے یہ بتاؤ کیا یہ حالات اس نہج تک نہیں پہنچے تھے ان ہیٹرز کے ہاتھوں کہ لوگ اپنی جان کو ختم کرنے کو تیار تھے میں نہیں گزری گیا ان چیزوں سے یہاں پر وہ لوگ بھی گواہ ہیں ایسے لوگ گواہ ہیں جن کے سامنے اس وقت میں نے کہا تھا کہ یا دل چاہتا ہے کہ خود کو بس یہاں پر ہم ورڈ کچھ بول دو تو پھر کوپی ریٹ کلیم آ جاتا ہے اور کیا کہتے ہیں کمیونٹی گائیڈ لائن آ جاتی ہر ورڈ نہیں بول سکتا بندہ اتنا بیزار کیا ہوا تھا تم لوگوں نے اگلوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تم اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے اپنا گھر چلانے کے لیے شیم آن یو تم بتاؤ پھر ستارہ بری ہے یا تم بری عورتیں ہو قانون کو ہاتھ میں تم نے لیا شریعت کو ہاتھ میں تم نے لیا اسلام کا نام تم نے خراب کیا پاکستان کا کارڈ تم لوگوں نے کھیلا گھٹیا عورتوں اچھی بات ہے اور ہاں یہ محترمہ کہہ رہی تھی کہ دو چار لوگوں پہ آٹھ دس لوگوں پہ کیس کر لینے سے کیا ہو جائے گا اور کتنے لوگ آئیں گے کتنوں کا مو بند کراؤگے جب تک ستارہ اور سپورٹرز کا مو بند نہیں کراؤگے کچھ نہیں ہوگا جی نہیں محترمہ تم جیسے آٹھ دس پندرہ بیس لوگوں کی اکل ٹھکانے آئی تو آئندہ یوٹیوب کی نسلوں میں کوئی بے غیرتی بے ہے یا ہی پہ نہیں اترے گا ہر کوئی اپنی لیمٹ کے اندر رہ کر بات کرے گا یہ بہت زبردست سبق ہوگا نسلوں کے لیے سبق ہوگا اگلوں کو پتا ہوگا کہ ہماری لیمٹ کیا ہے اور ہم نے کتنی بکواس کرنی ہے ٹھیک ہے نا تم تاہرہ سسٹرز سے یا جو زمانوں کی محنت میں کر رہے ہیں یہاں پر عورتیں بیٹھ کر ستارہ کی سپورٹ میں ان سے زیادہ سیانی بیانی نہیں ہوں ٹھیک ہے تم اپنے دکھڑے لے کر آئی تھی اپنے پھپھولے پھارڈ رہی تھی تم ستارہ اور اس کی ماں سے جو تمہارا پرسنل گرج ہے نا خاندانی تم وہ نکال رہی تھی یہاں پر بیٹھ کر ٹھیک ہے نا یہاں پر اور کوئی تکلیف نہیں تھی تم لوگ کو اپنی روٹیاں سیک رہے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ستارہ کی سپورٹ روٹیاں سیک رہے ہیں ہم تو روٹیاں سیک رہے ہوں گے نا تم اور میں بریانیاں اور پتہ نہیں کیا کیا سیک رہے تھے ٹھیک ہے وہ سب کر رہے تھے تم لوگ اور دوستو آج جب ان عورتوں کے انویسٹیگیشن کے لیے بلائے جاتا ہے تو وہاں روتی دھوتی ہیں کوئی کہتی ہے میں یوں ہوں کوئی کہتی ہے میں وہ ہوں کوئی کہتی ہے میرے گھر کا چولا نہیں جلتا کوئی کہتی ہے میں نے مجبوری میں کیا تو بتاؤ نا اسلام کا نام تم نے خراب کیا یا ستارہ نے کیا مذہب کا نام تم نے خراب کیا پاکستان کا نام تم نے خراب کیا ستارہ کا نام بگاڑتی ہو ارے اس کے ساتھ تو کتنے لوگوں کی روزیاں لگ گئی تم جیسے انہیں بھی سیکھ سیکھ کر کھایا ایسوں کے چینل بند ہو جانے چاہیے بین ہو جانے چاہیے سبق حاصل ہونا چاہیے ایسوں کو ان کو پتا چلنا چاہیے کہ دوسروں پر تحمد لگانا عزت خراب کرنا اپنے ملک کی عزت کو اپنے مذہب کی عزت کو دعو پر لگانا کس قدر مہنگا پڑتا ہے پتا چلنا چاہیے خیر دوستو بڑی جز باتی ہو جاتی ہے میں ایسی باتوں کے ٹائم پر تھک گئی ہاں بول بول کے لائک کیجئے گا نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالی ہمیں آسانی آتا فرمائے آسانی آبارٹنے کی توفیق آتا فرمائے اور شیطان صفت مردوں عورتوں سے رکھیں ہمیں ہمارے چینل ہمارے پینل ہماری فیملی ہماری کنٹری کو محفوظ آمین سوم آمین اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میاد رکھے گا اللہ حافظ